اچھا جلدی سے آ جائیں شوہر اور بیوی مرد کو قوام قرار دیا گیا بیوی کو کہا گیا شوہر سربراہ ہے ہزبنڈ کو تعدیب کا حق بھی دیا گیا اس کی پیچھے کیا معاملہ ہے دیکھیں تین باتیں مختصر انرس کر دیتا ہوں اس میں بھی لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن نے کہا کہ اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَىٰ کہ مرد عورتوں کے اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو بوس ہیں وہی ہیں جو ان کے جس کو آپ کہتے ہیں برتری ان کو حاصل ہے اور آگے وجہ بھی بتا دی کہ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں دیکھیں اسلام کے اندر تو عورت اور مرد کے معاملے میں تو اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کم تر مخلوق ہیں اور مرد برتا ہے اس پر سوری دونوں سائیڈوں سے اعتراض آتا ہے خواتین کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ جی آپ صرف آپ کی فائنینشل آپ کی پھیت ہے تو آپ ہمارے باس ہیں اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں مسلمانوں کے اندر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ شادیاں چار کر لیں اور فائنینشلی ان کو ایک حد میں ہم لوگ رکھ لیں ہماری ذمہ داری اتنی ہے اور ہم ان کے بہت ہیں تو دونوں سائیڈوں سے یہ والا ایسپیک کافی اس میں یہ مسکنسپشن سب سے پہلے دور کر لیں کہ اللہ کے دین میں جس طرح میں نے پہلے عرص کیا تھا عورت اور مرد اللہ کی نظر میں برابر ہے خلقت کی اعتبار سے برابر ہے لیکن آگے بڑھیں کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہے نہیں ماں کا درجہ اوپر کیوں ماں تو عورت ہے ماں اور باپ کے اندر اندر اولاد کے لیے ماں کا درجہ اوپر آپ اولاد کی نظر سے دیکھے ایک بچہ ایک بیٹا اور ماں ان میں کس کو برتری حاصل ہے ماں کو حاصل ہے کیوں ماں تو عورت ہے بیٹا تو مرد ہے تو آپ یہاں سوال نہیں اٹھاتے کہ دیکھیں یہاں بھی ڈسکیمیشن ہوگی کہ مرد کو پیچھے چھوڑ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین میں یہ جو فضیلت دی جاتی ہے اس کا تعلق ذمہ داری سے ہے جنس سے نہیں یہ گولڈن الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں رشتوں کے انسٹیوشن میں جو برتری یا فضیلت دی جاتی ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے دیکھیں جنس کی بنیاد پر ہوگی تو میں نے آپ سے ارس کیا کہ پھر باپ اور بیٹی کے رشتے میں دونوں کی برابری ہونی چاہیے پھر ماں باپ میں تو یہ فرق نہیں ہو سکتا ماں کو درجہ اوپر نہ دیا جاتا یہ بنیادی نقطہ ہے جو آج کے طور میں ہمارے ہاں بالکل غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے سمجھایا نہیں جاتا اللہ کے دین میں جنس کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں میں کسی گورنمنٹ ایجنسی میں کام کرتا ہوں تو میری کوئی باس ہوگا یہ ہوگی خاتون بھی ہو سکتی مرد بھی ہو سکتی کہ اب مجھے اس کی بات ماننے میں اس کا اوبیڈینٹ ہونے میں اس کا سب آرڈینٹ ہونے میں کوئی آر دکت شرم محسوس ہوتی نہیں ہوتی میں کارپٹ لائف میں جیتا ہوں میری باس خاتون بھی ہو سکتی میرا باس مرد بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا وہ میرا باس مرد ہونے کی ویسے ہوتا ہے نہیں اس نے چار جماعتیں مجھ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس ذمہ داری مجھ سے بڑی ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی منصب یا کسی بھی انسٹیوشن میں کوئی فضیلت یا بردری فضیلت کا کیا مطلب ہے لوگ عام طور پر اس مطلب کو مذہبی مانے میں لیتے ہیں فضیلت کا مطلب ہے کہ ایک درجہ آپ کو اہمیت زیادہ حاصل اس لیے کہ ذمہ داری زیادہ ہے مثلا آپ اگر سی او ہیں کمپنی کے اور ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے تو کمپنی اگر ڈوبیں گی تو سی او کا جواب دینا ہے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور سی او کی ذمہ داری ہے کہ کمپنی چلتی رہے اس کی اکاؤنٹ کی نہیں ہے ذمہ داری اس کے لیے وہ جوب ہے سی او کے لیے پوری ارگنیزیشن کو آگے لے کے جانا اس کی زندگی کا ایک وہ ہے تو آپ دیکھئے اللہ کی نظر میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں آجائیں تو وہاں پر بھی آپ برابری کا رشتہ لے لیں ایک تو یہ پہلے واضح کر دیں کہ فیملی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ادارہ ہے یہی مرس کرنا جارہا ہے ہم مصر میں موڈرن ٹائمز کے اندر فیملی کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ہمارے سرکلز میں I love you, you love me, let's get married اور وہ لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے شاید اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں یہ جو سکیم ہے بندوں کے حوالے سے اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو پروسیجر رکھا ہے گوئے اپنے کرییشن پلین میں اپنی مشینری جس کو بنا لیا ہے وہ مرد اور عورت کہ نیا انسان کیسے آئے گا وہ آئے گئے ان کے ذریعے اچھا وہ جو نیا انسان کا معاملہ ہے اگر تو وہ ہو گائیں بکری بیل کے بچوں کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا میشنل جیوریفک پر گرنے کے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہیں ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ کئی سال تک بول بھی نہیں سکتے زبان بھی سیکھتے ہیں آپ کبھی بچہ ہوا ہے میرے بھی ٹوئنز ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہے بلکہ بچے ہونے کے بعد پتا چلا لوگ عام طور پر کہتے ہیں مغرب ملکوں میں خاندان کے دارے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب بچوں کی ذمہ داری یعنی بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کے علاوہ دنیا پوری ملکی بھی نہیں نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ اس کی اموشنل ڈیویلپمنٹ جذباتی ڈیویلپمنٹ اس کی سپیریچل ڈیویلپمنٹ اس کی سائیکولوجیکل ڈیویلپمنٹ اس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ پہ کہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے سیریل کلرز ہیں قاتل ہیں ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی پرینٹل پیچھے ہسٹری میں ایشو ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے پانچ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں خاندان کا یہ ادارہ بنایا اس ادارے کو اب کسی نے لے کے چلنا ہے جب آپ کہتے ہیں ادارہ بنایا تو ادارے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو باہمی مشاورت سے تہہ ہوتے ہیں لیکن ادارے میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے مالی کفالت یہ بوچ کون اٹھائے گا آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو اس بوچ کو مرد نے آگے بڑھ کے اٹھایا ہے خاص طور پری انڈسٹریل اٹھایا ہے آج بھی میں بس پہ آؤں گا جو آج کے دور میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم بھی کماتے ہیں مرد نے اٹھایا ہے اب جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو دین کیا اس معاملے سے کوئی مختلف کام کرے گا اس نے کہا جب دنیا میں یہ ہوتا ہے تو اب اس کا ایک اخلاقی تقاضہ ہے کہ اگر وہ مال خرچ کرتا ہے اگر وہ خاندان کی کفالت کی ذمہ داری لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اس خاندان میں اس پہلو سے اس کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے اس میں ایک اور میں دلچسپ پہلو آپ سے ارس کروں آج کے دور میں بہت بات ہوتی ہے کہ جی آپ جب کہتے ہیں سربراہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سربراہ نہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو رشتہ ہے کسی کے احترام کا کسی کی اطاعت کا یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ اگر اس کو فیل کرنا شروع کریں تو آپ اس رشتے کو ایسا انجوائے بسا آپ دیکھیں کہ میرے ماں باپ ہیں میری ماں جب مجھے غصہ ہوتی ہے تو میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کوئی تو ہے جو میرے اوپر ہے آپ دیکھیں میرے استاد ہیں اگر وہ مجھے توجہ دلانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو میرے اندر ایک اطاعت کا خوبصورت رشتہ رکھا آگے بڑھیں یہی رشتہ میرا پیغمبر کے ساتھ ہے آپ دیکھیں میں کہا پیغمبر کی اطاعت کرو اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت یا جھکنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے یہ نیگٹیو نہیں آپ اپنے رول کو پہشانتے ہیں تو خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر ہی ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی مرد کماتے ہیں تو خاندان کو آگے لے کر چلیں لوگ کہتے ہیں بھئی مل جلکے بھی تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے بالکل کیا جا سکتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ فیصلے مل جلکے ہوگئے مل جلکے کرنا چاہیے مل جلکے کرنا چاہیے لیکن تنازع پیدا ہوگیا تو آخری سے کس کی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ تنازع پیدا ہوگیا ہے تو پھر تو یا تو دو بیویاں ایک مرد ہو تو اکثریت کی بنیاد پر دو بیویاں فیصلہ کر لیں وہ دوسری بیوی بھی نہیں لانے دیتی اور یہ عملی زندگی ہے آپ کی بھی شادی ہوئی ہے میری بھی شادی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں عملی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو جائے لیکن فیصلہ ایک کو لینا پڑتا ہے زندگی روک نہیں سکتے آپ تو میں خلاصہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی یہ قرآن مجید میں اس بات میں شہروں کے بارے میں یہ کہا ہے پوری دنیا کے مردوں کے بارے میں نہیں کہا کہ ان کو عورتوں کے ساتھ یہ ذمہ داری دے کر اگر ہم نے اس انسٹیٹیوٹ کی سربراہی پر فائز کیا ہے کوئی عورت کہتی کماتے تو ہم بھی ہیں تو یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ کمانا کانٹریبیوٹ کرنا اور ذمہ داری اٹھانا اس میں زمین آسمان کفر کہ میرے گھر کا ہیٹر خراب ہو جائے تو میں آپ سے سو دو سو اگر آپ خاتون ہیں تو لے کر بنوا تو لوں گا آپ نے کانٹریبیوٹ کر دیا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو میں سڑکوں پہ جاؤں گا میں دوستوں کی منتیں کروں گا میں قرضیں لوں گا میں اس نفسیاتی دباؤں میں جیوں گا کہ میرے بچوں کو ٹھنڈا پانی ملے یا میرے بچوں کو دودھ ملے یہ ذمہ داری ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں لیکن ہمارے مرد اس پر فوکس نہیں کرتے تیار ہی نہیں ہوتے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ پر ہوتے ہیں آخر جملہ کہہ دوں کہ جو مرد تیار نہیں ہوتے اور یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے ان کو قرآن مجید کی یہ آیت فضیلت نہیں دیتی ان کی عزت پر سب کو پتا گھر پہ کیا ہوتی ہے ان کی عزت سب کو پتا گھر پہ کیا ہوتی ہے